قرآن ہے اور میں حضرت اکثر کا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے ساڑھے بڑے بڑے گناہ ہیں ہم میں اللہ معاف کرے توفیقِ توبہ دے دے پتروں سارے ایک پاس ہے یہ کلہ گناہ بہت بڑا ہے کہ آپ کی اور میرے گھر میں قرآن پڑھا ہے اور ہم نے کبھی اسے کھول کے دیکھا نہیں پیروں کی تو موج لگی پڑی ہے تیری فلانی نے کرایا ہے تیری فلانی نے میرے ایک دوست ہے آگئے آگے کہنے لگے حضرت صاحب دیکھیں میں تو سونے کو ہاتھ لگا ہوں تو مٹی بن جاتا ہے یہ بس ایک پلات بیج کے کام شروع کیا اگر یہ نہ نہ چلا تو میں نے سڑک پہ آ جانا ہے میں نے کہا یار اللہ نہ تجھے سڑک پہ لائے نہ مجھے سڑک پہ میرا اللہ بڑا کریم ہے نہیں نہیں حضرت ذرا اب یہ کھوکی ہویا اور میں یار میں انا آدمی مولوی بندہ میں کیا دیکھوں اور نہیں حضرت جان نہ چھڑا ہو یہ ٹھیک ہو تو اللہ کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں دل میں دل میں بات آئی میں نے کہا یار اس طرح گھر اپنے گھر جا اور اپنے بچوں کی امی کو ذرا پوچھ کے بتا کہ گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن شریف پڑے ہیں میں آیا ہوں کہ میرے تھے کوئی جادو شادو تھی نہیں ہویا تو سی کہنے دل قرآن بے کر جا رہا ہے میں بھائی مننا ہے نا کچھ میں ہوں میں با میں کچھ نہیں مننا ہے نا تو میں جا بیش جا کے حضرت آپ تو تیلی فون ہی نہیں اٹھاتے میں فون میں چولی رکھ کے بیٹھا دا ہوں تیرا فون میں چکا کوئی دو اڑائی گھنٹے بعد اس کی کال آئی وہ کہتا ہے حضرت ہم نے اپنا سارا گھر چیک کی ہے گھر میں ٹوٹل سات قرآن کریم پڑے ہیں ڈرینگ روم میں دو پڑے ہیں اوپر والے کمرے میں اتنے پڑے ہیں ساتھ ٹوٹل ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا بچوں کی امی سے یہ پوچھ کے بتا کہ سات میں سے کتنے قرآن ہیں جن پر تم تلاوت کرتے ہو یوز کتنے ہوتی ہیں تو کوئی ڈیڑھ کے منٹ بازنا بڑا برا سا حضرت تو میں بھی کام ملو پریشان رہنا ہوا تو میں نے بھی نہیں ٹائم لگتا تو ظاہر ہے ماں کی تو پھر ڈیوٹی بڑی ہے اسے بھی نہیں ٹائم لگتا تو بچوں نے بھی پھر کالج جانا ہوتا ہے اکیڈمی جانا ہوتا ہے تو پھر انہیں بھی نہیں ٹائم میں پھر اللہ کے بندے تجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے روز سات قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں ارس کرتے ہیں رب کریم موبیل چھڑ دے ہی نہیں ٹی وی چھڑ دے ہی نہیں انسانوں کا دی کھول کے نہیں دیکھیا ہے رضی صاحب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں تو صرف مجھے ایک دور نا میں نے تقریر کی تو بعد میں ایک بندہ اے صاحب آپ تو کہانی ہی سناتے ہیں قرآن کدھر کہتا ہے اور کیسے کہہ سکتا ہے قرآن میں تو کہنے کی بات کرتا ہے حدیث میں تو قرآن کا جھگڑنا تک آیا ہے سور ملک کا جو عامل ہوگا اور عامل مرے گا خاتمہ بالخیر ہوگا کل نامہ اعمال تولہ جائے گا نیکیاں تھوڑی پڑ جائیں گے یہ گناہ زیادہ ہو جائیں گے حدیث پاک ہے اس کو جہنم کا حکم ہوگا فرشتے لے کے چل پڑیں گے سور ملک آ جائے گی یا اللہ ہم اس سے محبت کرتا رہا ہے میں تو نہیں اس کو جہنم میں جانے میں جھگڑے کے الفاظ ہیں کہ میں نے کہا اگر پورا قرآن جھگڑ سکتا ہے تو کیا تیرے گھر میں پڑا قرآن تیری شکایت بھی نہیں لگا سکتا رب کو سب کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہم پہ ہم نے خود اپنے گھر جہنم بنا دی اور میں نے کہا سارے گناہ ایک پاس ہے ایک کلائی ایک پاس ہے کہ تیرے بھی گھر میں قرآن پڑا ہے میرے میں بھی پڑا ہے لیکن نہ تو نے کبھی کھول کے دیکھا ہے نہ کبھی موزن پڑھ رہا تھا کہ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے لکھا ہے کہ بعد از وصال خواب میں کسی کی زیارت ہوئی اس نے پوچھا محمود کیا بنی فرمایا مجھے میرے اللہ نے معاف کر دیا پوچھا محمود کس عمل کی وجہ سے معافی ملی محمود کہتے ہیں میں سفر پہ تھا راستے میں کہیں رات ٹھہرا جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا تو میرے بیٹھ کے بالکل ساتھ پلنگ کے بالکل ساتھ وہ ٹیبل پہ قرآن پاک پڑا تھا تو جب میں لیٹا نا تو دل میں خیال آیا محمود ساتھ رب کا کلام پڑھا ہے اور تو سونے لگا ہے کہتے ہیں میں نے قرآن کے عدب میں موضوع کیا اور ساری رات نہیں سویا کھول کے قرآن پڑھتا رہا اللہ نے اس عدب کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا گیا جہاں عدرہ جی اور جہاں جہاں گھروں میں قرآن پڑھا اور کوئی کھول کے نہیں دیکھتا یہ ساری گریفتہ میں اس لیے کہ کوئی کھٹا نیلا پلا دکانیں چلی پڑی ہیں گریفتہ ہم سب کو یہ محمد حسین بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے لونڈی خریدی ایک نا بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کہتے ہیں میں خرید کے لائے اللہ نے بہت بڑا گھر دے رکھا تھا میں نے اس کو سارا گھر وزٹ کروایا بڑے بڑے سونے کمرے بڑے بڑے ڈاکوریٹ کمرے سونا سمان سونے کلین چلین کہتے ہیں صرف گھر کا ایک کمرہ تھا جس میں گھر کا ٹوٹا اور فالتو سمان پڑا تھا فرماتے ہیں سارا گھر دکھا کہ میں نے پوچھا کون سا کمرہ چاہیے اس نے وہ کمرہ چنا جس میں گھر کا ٹوٹا اور فالتو سمان پڑا تھا فرماتے ہیں میں نے حیران ہو کے کہا وہ اتنے سونے سونے کمرے ہیں یہ تو چھوڑ کے تو کون سا کمرہ لے رہی ہے فرماتے ہیں تھی لونڈی لیکن جواب اس نے بڑے سیانوں والا دیا مجھے کہتی ہے محمد حسین یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں کمرے سامان سے نہیں سونے ہوتے کمرے یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں کمرے یار کی یاد سے سونے ہوتے ہیں میں جہاں رہوں گی میں یار کا ذکر کروں گی کمرہ سونا ہوتے ہیں حضرت صاحب ہمارے گھر میں ٹیلیں بڑی مہنگی لگی ہوئی صوفی ہم نے بڑے برینڈ کے خریدے ہیں ٹھیک ہے کراکری بڑی آلہ ہے پردے بڑے مہنگے لگوائیں لیکن ہمارے گھر میں یار کا ذکر اس لیے ہمارے گھر سونے ہیں نہیں اصل نے اس میں اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا تھا سونے پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو تمہیں تارے چمکتے نظر آتے ہیں ایسے جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گھر جہاں یار کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے گھروں میں کہاں ذکر ہے اللہ نے مردوں کو حکم دیا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان سانگلے والوں رسول پاک فرما رہے ہیں جس گھر میں نماز نہیں وہ گھر کیا ہے وہ گھر کیا ہے ہم نے خود قبرستان بنا لی ہے اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا یارہ اپنے گھروں میں لاؤئی ہے اپنے گھروں میں کھولو قرآن شریف ہے یہ جمعہ والے دن اب تو جب سے یہ کلپ چلاب نہیں آتا کوئی بھی یہ تو عزیز جمعہ والے دن دھیر لوگوں کا آیا آتا تھا اب اپنے بچوں کو چھوٹوں چھوٹوں کو لے کے حضرت صاحب دم کر دیں چلیں آج بزرگ شخصیات بیٹھی ہیں پوچھ لیتے ہیں شاہ صاحب بھی بیٹھیں یہ کوئی دم ہے بھر کیا ہوا ہے بچے حضرت موبیل نہیں چھڑ دا کوئی دم کرو کہ موبیل چھڑ دا بھر ہم نے نہ کہیں پڑھا نہ کہیں سونا موبیل چھڑانے والا دم بخار کا دم ہے سر درد کا ہے گردے کی درد کا ہے بیٹرٹسی کا ہے دل کے دورے کا بھی ہے شرکان کا بھی ہے لیکن موبیل چھڑانے والا دم ہم نے تو نہ پڑا ہوتا بھی تو میں نے پھر بھی نہیں کرنا تھا اور میں نے کیا بھی کبھی نہیں میں نے ہمیشہ بچے کو کہا بیٹا تو سائٹ پھے ہو ابو جی آپ ادھر آئیں میں نے ہمیشہ ابو کوئی دم کیا کیونکہ دم بنتا بھی ابو کوئے کیونکہ یہ بچے کو زہر ابو صحیح لگایا حضرت صاحب سچ بتائیے کہ ہمارے بچوں نے کب ہمارے ہاتھ میں قرآن دیکھا ہے جتنا ہم نے اپنے بچوں کو موبائل پکڑ پکڑ کے دکھایا ہے نا کاش ہم نے اتنا اپنے بچوں کو قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا ہے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا تھا ہمارے بچوں نے دیکھا پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا ہے ہم نے کب ان کو قرآن پکڑ کے دکھا ہے ہمارے بچوں نے دیکھا ہے